شوکت مقبول صاحب برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں ہے آج آپ سے سوال کرتے ہیں شوکت صاحب کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ردیم عصب صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ بریڈ فورڈ برے پاس آئے بلکات کی آپ نے جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جمہو کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو ایشو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کس سٹیج پہ ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جمہو کشمیر کے جو ایشو ہے اس کے کئی معاقبے پہ جو اس کی مختلف ڈائمنشنز رہی ہیں فورٹیز میں وہ بلکل مختلف ڈائمنشن میں تھا ففٹیز میں بلکل نئی کنڈیشنز تھی سکسٹیز میں جمہو کشمیر کی خودمختاری کی حالے سے ایک نئی جو ہے وہ پپلر ریزیسنس مومنٹ جو ہے اپیز ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس کا تسلسل کسی نے کسی حالے سے جاری ہے ساری ہے آج جو کہ دنیا ساری میں جو ہے وہ پالٹکس کی ڈائمنشنز تدیل ہو چکی ہیں اب تو ورائٹ آف سلڈیٹرمنیشن پہ بھی جو ہے لوگ کوسچن کرنے لگے ہیں دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملک ایکنامک بلوکس جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں تو ایسے تائم میں جو ہے ہم سمجھتے کہ جمع کشمیر کے مسئلے کو بھی ظا ہے marca اڈجویڑ کے دنیا کے معاملات کے ساتھ جو ہے جو ہے جو ہے جو کر دیکھنے بھی ضرورت ہے اس ادوار سے ضرور کی سمر کے ہی ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے وہ تحریق کو جو ہے جو ہے اس کا جیزا لینا چاہیے جو ہے اس کا ہم نئے انداز سے جو ہے وہ جا ہے جو ہے وہ تجزیہ کرنا چاہیے اور ایک نئے کشمیر کے حوالے سے ایک انڈیجنس پاپولر ریزرسس مورد کے جائے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور جب تک کہ ہم جمہور کشمیر کے مسئلے کو جو ہے نئے ڈیمینشن کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک جمہور کا شکر رہی گی اور انڈ آدی دیل اس کا کوئی ریزرٹ جو ہے جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں جس کی ہم تعبیر کی تلاش میں شاید ہم جو ہے وہ بکو پذیر نہیں کرسکیں گے آپ کا اس نئی ڈائمنشن اور نئی جو سیناریو سے آپ کیا مراد رہتے ہیں اس سے میری مراد جو انٹرنیشنل دنیا ہے مثلا آپ نے یہ بھی کر کے دیکھا کہ آپ نے ایک بہت بڑی منٹنسی جو ہے وہ کشمیر کے ایک حصے میں ارائز کی لیکن آپ نے جو ہے وہ بہت سے اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو جو ہے آپ نے اس میں قربان بھی کرایا آپ نے اپنی تاریخ اور تحزیب کی جو ہے ترکیب کی بہت کو نہیں بھی کروائی لیکن اس کا آؤٹ پوٹ کچھ بھی نہیں نکلا اس لیے کہ اس سارے خطے میں جو ہے جو ملٹنسیز ہو رہی تھیں وہ ساری سپانسر ملٹنسیز تھی اور آم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی عذابی کی تحریکی جو ہے وہ کسی کے سپانسرشپ کی بنیاد کے ابر جائے اس کو آپ قومی خواہشات کے مطابق جو ہے آپ اس کا ریزرٹ نہیں لے سکتے ہیں سو ضرور کے سمر کی ہے کہ ریاست جمع کشمیر کے جو تمام جو اتنے گروپس ہیں ریاست جمع کشمیر جو مختلف زبانے بولنے والی لوگ ہیں ریاست جمع کشمیر جو مختلف مذائق اور مسالح کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے ان سب کے محادات کے تحفظ کے ساتھ جو ہے آپ کو اپنی قومی تحریک کو جو ہے ارگنائز کرنا ہوگا تب جا کہ آپ جو ہے ایک متحدہ ریاست جمع کشمیر کو جو ہے اگر پرزیر کر سکیں گے اور پھر وہی متحدہ ریست جمع کشمیر جو ہندوستان کے عوام کے لئے بھی اور پاکستان کے عوام کے لئے بھی بنیفیشل ہوگا اور جب تک کہ آپ اس سارے عمل کو جو ہے اس انداز سے نہیں دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے کوئی چیز جو ہے وہ نکال نہیں سکیں گے مقبول بٹ کا فرزند ہونے کی احسیت سے کہ آپ بتائیں گے کہ موجودہ تحریک اعزادی اور مقبول بٹ صاحب کے نظریات جو ہے ان میں کسی ارتک مماثلت ہے یا کشمیری اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اعزادیوں کی تحریکیں ہیں جو ہوتی ہیں جو آپ کی سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں وہ نیاری طرف ایک ارتکائی عمل سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ کسی منزل تک پہنچتی ہیں مقبول بٹ شہید نے کہا تھا کہ میں جمع کشمیر کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک پولٹیکل سوجر بنانا چاہتا ہوں مقبول بٹ شہید نے کہا تھا کہ میں اپنی یوت کو جو ہے کانشس سوجر بنانا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ہم اسی تناظر میں جو ہے اپنی تحریک کو آگے لے کے نہیں جائیں گے تو اس کا ہم جو ہے وہ جینورن اور انڈیجنس ریزرٹ نہیں پائے گئے پرابیم یہ ہے کہ مقبول بٹ کا نام لینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن مقبول بٹ کے جو صحیح نظریہ ہے مقبول بٹ کی جو فلسفی تھی قومی ازادی کی تحریک کے حالے سے جب لوگوں نے اس پر انڈسٹینڈ نہیں کیا تو لوگوں کی ایموشنز کو ایکسپائیڈ کرنا جو ہے ان پورتوں کے لئے آسان ہو گیا جو بنیادی طور پر جمعو کشمیر کے اوپر جو اپنا قبضہ بھی رکھنا چاہتے تھے اور جمعو کشمیر کے لوگوں کی جو رائٹس ہیں ان کو ایکسپائیڈ بھی کرنا چاہتے تھے کشمیر چار ایسوں میں تقسیم ہے اس وقت گلگل پلتستان ازاد کشمیر اور جو چائنہ کے قبضے میں اور اندوستان کے ذریعے انتظام جو کشمیر اس کے قبضے میں ہے آپ ان کے درمیان اطاعت اور جہتی کی فضال پیدا کرنے کے لئے کون سا لائے عمل افتیار کریں گے دیکھئے میں تو بڑا کنونس ہوں اس حوالے سے کہ جب تک آپ جمعو کشمیر کے ہر جو اس کا حصہ ہے یا ہر جو اس کا یونٹ ہے چاہے وہ ہندوستان کے قبضے میں چاہے وہ پاکستان کے قبضے میں چاہے چینہ کے قبضے میں جب تک کہ آپ پیرلل مومنٹس جو ہے ڈیولپ نہیں کریں گے آپ ایک دوسرے کے لئے کوئی سپورٹنگ رول جو ہے وہ سپورٹنگ رول جو ہے اخص ہی نہیں کر سکتے تو امر اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ جمعو کشمیر کی جو تریٹریل جوریٹکشن میں جو اس کے مختلف یونٹس ہیں جو مختلف ممالک کے قبضے میں ان کے اندر جو ہے وہ عوام کے عوام کے اندر جو ہے وہ انڈسٹینڈنگ کی فضا جو ہے پیدا کی جائے لیکن انڈسٹینڈنگ کی فضا بھی تب ہی پیدا ہوگی جب آپ ان کے رائٹس کو جو ہے وہ اپنی اپنی سیاسی مومنٹ دوے جو اس کا اس کے تحفظ کی یقین دہانی کریں گے جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ نہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ جور سکتے ہیں اور جب آپ انہیں اپنے ساتھ نہیں جور سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تحریک کبھی بھی جائے اور ایک نیشنل ڈیویشن کی تحریک نہیں بن سکتی ہے موجودہ الیکشن میں آپ کی زیرے قیادت ازاد کشمی جو پاکستان کے زیرے قبضہ علاقہ ہے وہاں انڈی اے کے حوالے سے آپ نے الیکشن میں ایسا لیا ہے آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ اس تجربے کے حوالے سے آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے اور کیا کو لائے عمل آئندہ میں ہو سکتا ہے دیکھئے ازاد کشمی میں ہمارے پاس جو سیاسی سپیس ہے ڈیفینیٹلی ہمیں اسی سپیس کے اندر آئے کہ تحریک کو آگے لکھے جانا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنل پروسس جو ہے کیونکہ ہمارا یہ تاوہ ہے کہ ہم ایک سیاسی آرگنیزیشن ہیں ہم ایک سیاسی پلیٹ فارم ہیں اور ہماری تحریک جو ہے ایک سیاسی تحریک ہے اور ہمارا ایشو بھی جو ہے ایک سیاسی ایشو ہے تو پھر ضرور اس چیز کی ہے کہ آپ سیاسی عمل کے تمام حصوں کو جو ہے آپ اپروچ کریں ہمیں سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ آپ کی دیموکرٹک پلیٹگل جو آپ کی تحریک ہوتی ہے یہ اس کا ایک پلر ہوتا ہے تو دیفینیٹی آپ کو الیکشنل میں بھی جانا جو ہے وہ ازاد آپ کا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ ازاد کشمیر کے الیکشنل کو ہم اس بنیاد کو پر اجیک کرتے تھے کہ ازاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ بنیادی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے اس کو ایک کالونی کے طور پر جو استعمال کرتی ہے اور وہاں پہ انسانی حقوق کی اس حوالے سے ایک خلافرزی بھی موجود ہے کہ وہاں آپ سے نامنیشن پیپر کے اوپر جو ہے وہ بیفور ٹائم جو ہے آپ سے ایک ریاست کے پاکستان سے ایک سیشن کا جو ہے وہ آپ سے حلف نامہ جو ہے وہ برا دیں لیکن ہمیں سمجھتے ہیں کہ جب آپ جو ہے عوام کے اندر آپ کی اتنی بڑی قوت ہوگی کہ آپ جو ہے اس پورے پورے نظام کو جو ہے وہ اپنے تابع کر لیں گے تو پھر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سارے کالے کمانین جو ہے ان کو اٹھا کے جو باہر پھینک سکتے ہیں اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ اس عمل میں جائیں اور یہی ہم نے یہ سوچا یہی ہم نے سمجھا اور اسی بنیاد کے اوپر جائے ہم اس عمل میں گئیں کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے انتخابات ازاد کشمیر کے اسمیل جو ہے اس کا براہ راست علق جو ہے ازاد کشمیر کے عوام کے مسائل کے ساتھ ہے لہٰذا ازاد کشمیر کے عوام کے مسائل کو ڈرس کرنے کے لیے ایک بہتری فور میں وہاں جانا ازاد ضروری ہے جو بیل قومی تناظر میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ تقسیم کشمیر کو مستقل کرنے کے لیے ہندوستان پاکستان اور جو اسٹیٹس کو کے عامی لوگ ہیں وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے متبادل مقبول بڑھ کے نکتہ نظر کے حوالے سے آپ کیا لا عمل قوم کو دینا چاہیں گے دیکھیں میں تو سیدھی بات سمجھتا ہوں اس لیے کہ ریاست جمہو کشمیر جو ہے وہ فیزیکلی پیٹیکلی جو ہے پچھلی نصف سلی سے تقسیم چلی آ رہی ہے ہندوستان جو ہے وہ اپنے زیرے کنٹرول کشمیر کے اوپر جا ہے اس نے اپنی ایڈنسٹریشن رکھی ہوئی ہے اسی طرح سے پاکستان اور چینہ نے بھی جا اپنے اپنے زیرے کنٹرول علاقوں کے اوپر جا ہے وہ اپنا انتظام جو ہے وہ انہوں نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہماری ہمارا تحریکی عمل جو ہے اور ہماری ہماری جو تحریکی طاقت ہے بنائی طور پر وہ ہندوستان اور پاکستان کو اس چیز کے اوپر مجبور کر رہی ہے کہ انڈ آف دی ڈے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیں میں مثلا ایک مثال آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کا پرشا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو جو ہے وہ الو سی جسے جو ہے انہوں نے نصف صدی سے جو ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے جو ہے وہ ایک ایسی لائن کے طور پر بنا کر رکھا ہوا تھا جسے جمہو کشمیر کا اس طرف کا شہری اس طرف اور اس طرف کا شہری اس طرف جو ہے وہ پاس نہیں کر سکتا تھا لیکن لوگوں کے پرشک کی بنیاد پر جو ہے آج آپ جو ہے وہ بغیر کسی پاسپورٹ بغیر کسی ویزا کے جو ہے اب وہ ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر جو ہے آپ ٹریویل کر رہی ہیں اسی طرح سے ٹریک سروس کے ذریعے جو ہے وہ آپ ٹریڈ بھی شروع ہو گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں کا کوئی مسلسل جو ہے جو سے اسے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا تو اس سے آپ کی جو جنرل اور انڈیجنس تحریک ہے اس کو سپورٹ ملے گی کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ پیشتی نصف صدی میں جو ہے ہندوستان اور پاکستان نے جو ہے وہ آپ کو تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا تو جب آپ فیزیکلی انڈیجنسے کے ساتھ جو ہے وہ مل نہیں پا رہے تھے آپ انڈیجنسے سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہے تھے تو اس فضاء نے جو ہے کئی اور قسم کے نئے سوالات کو جنم دیا تھا کئی اور قسم کے تزادات کو جنم دیا تھا کہ دیئے کہ انفلنس کرنے والی قوتیں جو ہیں انفلنس کرنے والی فورسز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے نئے قسم کے ابحام جو ہے وہ قیدہ کر لیے تھے سو ان ساری چیزوں کو اور کم کرنے کے لیے اور ہندوستان اور پاکستان کا جو وہ ایک کالا پروپیگنڈا ایک بلیک پروپیگنڈا جو موجود تھا ہماری ریاست کے اندر اور ہماری ریاست کے لوگوں کے اوپر اس کو پاٹنے کے لیے اور اس پولٹیکل پولوشن کے اس ایٹماسٹیر کو ختم کرنے کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم جو ہے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی اپنی حقیقی تحریک کی طرف جو ہے بل سکیں آج دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے مثلا آپ ایک سوشل ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے آپ ساری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں آپ اپنے مسائل کو ساری دنیا تک جو ہے پہنچا سکتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ جب اٹھاسی میں جو ہے زیالک نے جو ہے وہ پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر نے گلکت بدستان میں جو ہے وہ مسائلے کی بنیاد کے اوکر جو ہے فسادات کروائے تو آپ یقین کریں کہ اس کی خبر جو ہے وہ پاکستان کے جو جو موڈرل ایلیاز ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکی تو دنیا تک ہاں پہنچتی ہے تو وقت بہت تبدیل ہو چکا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ چبرن جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کی ایموشنز کو بھی ایکسپلائٹ کریں لوگ اس خطے کے نیچرل ریسورسز کو بھی اپنے حق میں استعمال کریں اور انڈ آدی دیجا اور لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی شہری حقوق سے بھی محلو کریں یہ اب نممکن ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ نجات پانے کے لیے اور ان ساری اور اپنے حقیقی حقوق حاصل کرنے کے لیے جائے پھر اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں ہم جو ہے وہ اپنا اپنا جو سیاسی مقالمہ ہے اس کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کریں ملنے جلنے سے جو ہے سیاسی تحریکوں کو ہم جانا تقویر دے سکتے ہیں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے شکوک و شباعت کا ماحول ہے اس سے بھر نکلنے کی ضرورت ہے ایڈوانس کرنے پولیٹی کے لیے ایڈوانس کرنے کی ضرورت ہے شکر صاحب آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے آپ آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے کشمیری قوم کو جو بیرون ممالک کشمیری ہیں ڈیاسپرا جس کو کہتے ہیں برطانیہ یورپ میڈل ایسٹ اور ملک کے جو تقسیم چگہ کشمیری ہیں ان کے لیے کہ کیسے وہ غلامی کے اندیرے سے نجات پانے کے لیے کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے میں تو دیکھیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر میں میں تو سیدھی بات یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ ازار کشمیری میں رہتے ہوں ازار کشمیری سے مراد پاکستانی اکوپائٹ کشمیری چاہے آپ انڈین اکوپائٹ کشمیری میں رہتے ہوں چاہے آپ انگلینڈ میں رہتے ہوں مثلا آپ کو پیدا دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ آپ اپنی قومی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قومی تحریک کے حوالے سے حقیقی اتحاد اور یگانکت کو پروان چلانے کی کوشش کریں دوسرا یہ کہ آپ جس خطے میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کے کچھ ڈومسٹک مسائل ہیں ان مسائل کو بھی اڈرس کرنے کی آپ کوشش کریں مثلا اگر آپ برطانیہ میں ہیں تو برطانیہ میں بھی آپ کی کمیونٹی کے برطانیہ کے حوالے سے کچھ جانا مسائل ہیں ان کو اڈرس کرنے کی کوشش کریں جب آپ ان کو اڈرس کریں گے تو وہی لوگ جو آپ کی قومی تحریک کے ساتھ بھی جڑت بیدا کرنے کی کوشش کریں اسی طرح ازاد کشمی میں جو الیکشن پاسس ہے اس میں جانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم ازاد کشمی کے عوام کی ازاد کشمی کے لوگوں کی جو بنیادی مسائل ازاد کشمی کے اندر ہیں ان کو اڈرس کریں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ ہم ان لوگوں کو جو ہے اپنی قومی تحریک کے ساتھ جوڑیں شکر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی انٹرویو دیا میں تو امید ہے کہ آپ اپنی تحریک کو جاری اصاری رکھیں گے شکریہ بہت شکریہ